ہیدراباد کی ڈاکٹر پریانکہ ریڈی کی نرمم حتیہ وی گینگ ریپ کے بعد سمپون دیش ہی نہیں بلکہ پورا ویشو دہل چکا ہے آئے دن دیش میں آساماجک تطوؤں دوارہ بڑھ رہے گینگ ریپ کی گھٹناوں کے ویرود میں وی ریپ کے آروپیوں کو فانسی کی سجاد دینے کے لیے نس یو آئی ہریانہ کے کاریکرتاؤں نے شالی مار چونک پنچکولا پر پردیشہ دہکش دیویانشو بودھی راجہ کے نیترتوں میں ایک تریت ہو کر کینڈل مارچ نکال کر دیوانگت آتما کو شردھانج لی دی دیکھیں اس گھٹنا پر پردیشہ دہکش کیا بولے سب سے پہلے تو اس جو ایسا گھٹنا کرم گھٹا ہے سب سے پہلے تو ہم اس کے کڑیش شدوں میں نندہ کرتے ہیں یہ ہماری بہن یہ پرنکہ ریڈی کے ساتھ ہوا ہے وہ اس دیش میں کسی کے بھی ساتھ ہو سکتا وہ بھی کسی کی بہن کسی کی بہن تھی وہ تو ہم سب سے پہلے تو اس کی کڑیش شدوں میں نندہ کرتے ہیں اور آج انہی کو ایک بھاپون شردانج لی دینے کے لیے ہم یہاں پنچکولا میں اکٹھے ہوئے ہیں اور ہم سرکار سے درخواست کرتے ہیں آج یہ کوئی راجنیتیک مددہ نہیں ہے آج یہ سماجک مددہ ہے سماج میں ایک میسیج دینے کے لیے کیونکہ یہ بھی لوگ ہمارے سماج کا حصہ ہے اس پرکار کی جو درندگی ان لوگوں نے چار لوگوں نے کری ہے وہ بھی کہی نہ کہیں ہمارے ایک سماج کا حصہ ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ راجنیتی سے اوپر اٹھتے آج کوئی کانگریس یا بی جے پی کی بات نہیں ہے آج ہمارے سماج کی بات ہے تو ہم سبھی لوگوں کو اکٹھے ہو کر ایک ہی فیصلہ لینا چاہیے کہ اس پرکار کے جو اے سماجک تطول ہمارے سماج میں ہیں ان کو سبق سکھانے کے لیے اس پرکار کے کوئی کانون بنائے جائیں اس پرکار کے کوئی دھارائے لگائی جائیں کہ آج کے بعد کبھی کوئی اس طرح کی حرکت کرنے کے سوچو اپنے دماغ میں بھی اس طرح کی خیال لانے سے پہلے سو بار سوچ اس لئے آج ان میں اکٹھے ہوئے ہیں ہمارے من میں گصہ بھی ہے پر کہیں نہ کہیں اپنے من میں ہماری بہن کے پرتی ایک ان کے پرتی سمویتنا ہے جو ہم یہاں جہت کرنے کے لیے ارث پرکاش کے لیے پنچکولا سے اکشہ جادف کی ریپورٹ تازہ اپڈیٹس کے لیے ارث پرکاش ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں